موسیقی تو کہتا ہے نا کہ کسی دوسروں کے لیے سامپ پالو گے تو آنے والے ایک دن وہ سامپ تمہیں بھی ڈسیں گے اور پاکستان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو آج خبر کیا ہے میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو کون سے خطرناک سامپ نے کاٹ لیا ہے اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ خطرناک سامپ جو ہے اس کو پالا پوسہ ہے پاکستان نہیں اسے دودھ بھی پاکستان نہیں پلایا ہے اس امید کے ساتھ پلایا تھا حالانکہ یہ اس کا پالا ہوا سامپ پڑوسیوں کو جا کر ڈسے گا لیکن اب دیکھ لیجئے کہ اس سامپ کا شکار کون ہو رہا ہے پاکستان ہو رہا ہے تو بھائی اس سامپ نے کل رات کو پاکستان کی ائر فورس بیس کو ہی اپنا نشانہ بنا لیا پاکستان کے میاولی میں یہ بیس ہے جس کا نام ہے ایم ایم آلم ائر فورس بیس یہ ایم ایم آلم وہی ہیں جن کو میں فرضی آلم کہتا ہوں تو اس پر تحریک جہاد نام کا ایک militant organization ہے ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے اس نے حملہ کر دیا پاکستانی سینہ کے حوالے سے پاکستانی میڈیا خبر دے رہی ہے کہ اس میں نو آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے اور کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اب جو ہے وہ سب under control ہے اب دیکھیں یہ تو زائد سے بات ہے نا کہ اگر نقصان ہوا بھی ہوگا تو پاکستانی سینہ اسے چھپائے گی کیونکہ پاکستانی سینہ اپنی ناکامی چھپانے میں ماہر ہے اس کی پرانی عادت ہے پر سوشل میڈیا پر اس سے جڑی کئی جانکاریاں آ رہی ہیں اس سے جڑے کئی ویڈیوز آ رہے ہیں اور ان پر بڑے سنسنی خیز دعوے کیے جا رہے ہیں ان ویڈیوز میں آگ کے بڑی بھیانک لپٹے نظر آ رہی ہیں روشنی اور بیچ بیچ میں گولیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں دھماکوں کی آواز بھی آ رہی ہیں یعنی اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ حملہ چھوٹا تھا اگر یہ حملہ چھوٹا ہوتا اگر یہ حملہ بڑا نہیں ہوتا تو مقصان زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حملہ بہت بڑا تھا اور اس میں مقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے ٹوٹر یعنی اب جسے ہم X کے نام سے جانتے ہیں اس پر ایک تصویر یہ بھی ہے اس میں ایک اونچی سی دیوار سے ٹکی ہوئی سیڈی لگی ہے اور اوپر لگے ہیں کنٹیلے تار تار کاٹے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی حملہ بڑا جو ہے وہ اسی راستے ائر بیس میں گھز گئے اس ائر بیس پر پاکستانی ائر فورس کی تین سکوارڈرنس ہیں پہلی ہے نمبر ون رہبرز دوسری ہے نمبر ٹونٹی چیتاز اور تیسری ہے نمبر ایٹی سکس ابابیلز تو نمبر ون سکوارڈرن رہبر جو ہے اس میں K8P جیٹس ہیں ان کا استعمال ٹریننگ کے لیے کیا جاتا ہے پاکستان نے انہیں چین سے خریدا ہے انہیں جیل ایٹ بھی کیا جاتا ہے وہی جو نمبر ٹونٹی سکوارڈرن ہے چیتاز اس میں F7PG جیٹس ہیں جو فائٹر جیٹس ہیں یہ بھی چین سے خریدے گئے ہیں انہیں چینگڈو جی سیون بھی کہتے ہیں یہ روسی مگ ٹونٹی ون کا لائسنس ورزن ہے یعنی روسی مگ ٹونٹی ون کا لائسنس چین نے لیا اور اس کو بنایا جو نمبر ایٹی سکس ابابیل سکوارڈرن جو ہے وہ اس میں ہیں ایلوتے تین ہیلیکاپٹرز تو یہ پاکستان نے فرانس سے خریدے تھے اور یہاں ان کے ذریعے ہیلیکاپٹرز اڑانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اڑانے کی مطلب فلائی کرنے کی آپ اس کو اڑانے کی مت کہیے گا فلائی کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی پاکستان کو اس کے ہی پالے سامپ نے ڈس لیا ہے پچھلے ستر سال سے بھارت کے خلاف ٹرورزم کو ٹول بنا کر وہ ہمیں پریشان کرتا رہا ہے لیکن پاکستان کے اوپر اسی کی سٹریٹیجی جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے کیانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں کے جوتی میاں کے سری بج رہی ہے اور اس بار نشانہ میاں والی ائر ویس ہو گیا دیکھیں آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ اس اٹیک میں کسی بھی فنکشنل جو ایسیٹس ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا یعنی نقصان جو ہوا ہے وہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے ان کے مطابق تین ائر کرافت جنہیں ڈیمیج کیا گیا ہے وہ پہلے سے ہی فیز آؤٹ کیے جا چکے ہیں مطلب اب پاکستانی ائر فورس میں ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا پر سوشل میڈیا پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے میں یہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ دعویٰ سارے سچے ہوں گے وہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم پانچ ائر کرافت ایک ائر ریفیولر ایک ٹرینر ائر کرافت اور دو آم ڈرونز اس حملے میں تباہ ہو گئے ہیں پاکستان کتنا سچ بولتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں خیر پاکستان میں جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر میہ والی شہر میں موجود اس ائر بیس کا سٹریٹیجیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے مطلب بھارت کو دیکھتے ہوئے تو پہلے اس کا نام میہ والی ائر بیس تھا لیکن سال دوہزار چودہ میں اس کا نام ایم ایم آلم ائر بیس کر دیا گیا تو یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی ذمہ داری جو لی ہے وہ ہے تحریکے جہاد نے لی ہے اور پاکستان کے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اسے بہت کائرتہ پونھ حملہ بتایا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اس کائرتہ پونھ حملے کو بتا کر اس کو کنڈیم کر کے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس ائر بیس پر حملے سے پہلے دو اور جگہ آتنک کی حملے ہوئے ہیں مطلب 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بھی تر کئی اور جگہ ہوئے ہیں پہلا بڑا حملہ کل جو ہوا وہ گوادر میں ہوا جب آتنک وادیوں نے سینہ کے کافلے پر حملہ کیا اور اس اٹیک میں پاکستان کے 14 سینکوں کی موت ہو گئی کچھ کچھ ایسا ہی اٹیک تھا جو ہمارے یہاں ہوا تھا پلواما میں سی ایر پی ایف کے کانووائی پر تو یہ کچھ کچھ ویسا ہی اٹیک تھا جو دوسرا اٹیک ہوا ہے وہ ہوا ہے کے پی کے یعنی خیبر پکتونخواہ میں یہاں تحریکے تالیبان کے حملے میں دو فوجیوں کی جان چلی گئی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں یہ رکنے والا نہیں ہے پاکستان نے جو بویا ہے وہ ہی کاٹ رہا ہے اور آگے بھی کاٹے گا آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور تو یہ خبر بھی پاکستان اور افغانستان سے ہی جڑی ہوئی ہے یہ جو آتنکی گھٹنائے ہوئی ہیں پچھلے 24-47 گھنٹے میں تو پاکستان ہی نے آتنکی گھٹناؤں کے پیچھے ان افغانیوں کا ہاتھ بتاتا رہا ہے جو اس کے ہاں شرن آرثی بن کر رہے ہیں اور جو ٹی ٹی پی اور ان سے سمبند رکھتے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ کیول عوید روپ سے رہ رہے ہیں افغانیوں کو نکال رہا ہے لیکن اصل میں وہ ان شرن آرثیوں کو باہر کر رہا ہے جنہیں پاکستان نے ہی پرمٹ دیا تھا یعنی وہ پاکستانی کاغذاتوں پر افغانستان میں رہ رہے تھے اور اس کے پروف بھی ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان انہیں باہر کر رہا ہے ایمینیسٹری انٹرنیشنل جو ایک سنسطہ ہے ہیومن رائٹس سے جڑا یہ سنگٹھن ہیں اور بھی کئی سنگٹھن ہیں جو پاکستان سے اس طرح کی کاروائی کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں اب دیکھیں الجزیرہ کی یہ خبر دیکھیں افغانیوں میں پاکستان کی اس کاروائی کا کتنا غصہ ہے لیکن یہ غصہ صرف ان افغانیوں میں نہیں ہیں جنہیں پاکستان جبرن اپنے ہاں سے خدیر ریبل کی پاکستان کی اس کاروائی سے کابول میں بیٹھی تالیبانی سرکار بھی بہت غصے میں ہے افغانی نیوز ویب سائٹ ہے توڑو نیوز یہ خبر دیکھیں تالیبانی ڈیفنس مینسٹر مولانا محمد یاکوب مجاہد نے پاکستان کو کہا ہے کہ انجام بھگتنے کے لئے تیار ہو یعنی سیدھی دھمکی دی ہے کہ انجام اچھا نہیں ہوگا you will pay the price آپ کو قیمت چکانے پڑے گی جو آپ یہ کر رہے ہو اور یہ پاکستان کے لئے کہا ہے تو یہی خبر پاکستانی اخبار The Tribune Express اس میں بھی یہ ظاہر کی گئے تو یہ بتا اور ثبوت میں نے آپ کو دے دیا کہ کوئی فرضی بات نہیں کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں تو افغانیستان کے ڈیفنس مینسٹر نے پاکستان کے اس کاروائی کو افغانیستان کے لوگوں کا اپمان قرار دیا ہے سوچئے مولانا مجاہید نے کہا ہے کہ پاکستان نے اگر افغانیستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بند نہیں کیا تو آگے انہیں اس کے گمبیر پرنام بے حد گمبیر پرنام بھگتنے پڑ سکتے ہیں افغانیستان کے ڈیفنس مینسٹر کا یہ بیان بہت امپورٹنٹ ہے اچولی پاکستان اور افغانیستان کے بورڈر پر پہلے سے ہی حالات بہت زیادہ تناوپون بنے ہوئے ٹینز بنے ہوئے پاکستان میں چطرال ایک علاقہ ہے اس پر ابھی حالی میں تالیبانیوں نے قبضہ کر لیا تھا جسے چھڑانے میں پاکستان کو بڑی مسیبت جھیلنی پڑی تھی اور خیبر پختون خواہ ہو یا پھر بلوچستان ہو ہر بورڈر پر پاکستان کو افغانیستان سے ٹکر لینی پڑ رہی تو ایسے میں اگر افغانیستان سرکار نے جو تالیبان کے سرکار ہیں ان کی پاکستان کے خلاف مورچہ کھول دیا تو یہ پاکستان کو بہت بھاری پڑنے والا ہے بہت زیادہ بھاری پڑے چلیے تو خبر کیا ہے میں آج کی جو تیسری خبر ہے پڑوسی دیش بانگلہ دیش پچھلے کچھ دنوں سے نئے سنکٹ سے جوج رہا ہے یہ سنکٹ ہے ٹیکسٹائل ملوں میں چل رہا مزدوروں کا پروٹیسٹ کم مزدوری کے ویروض میں بانگلہ دیش کی گارمنٹ فیکٹریز میں پہلے تو ویجز بڑھانے یعنی جو دینک بھتتا ہے ان کا اس کو بڑھانے کی مانگ کو لے کر آواز اٹھی اور پھر یہ آواز ہنسک پردرشن میں بدل گئی ہے مطلب وائلنٹ ہو گئی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ بانگلہ دیش بھی وائلنٹ ہوا جا رہا ہے وہاں پر کٹرتہ بڑھتی جا رہی ہے اور بھڑکانے والے لوگ بہت ہیں تو وہ بھی پاکستان کے راہ پر ہیں تو خیر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے بھر کم ہے بھر چل رہا ہے تو پچاس سے ادھک جو فیکٹریز ہیں وہاں مزدوروں نے زبردست توڑھوڑ کر دی سمجھئے ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ ففٹی فائی بلین ڈالرز سالانہ تک چلا جاتا ہے یعنی کہ بڑا بزنس ہے بنگلہ دیش کے لیے دنیا کے جو بڑے برانٹس ہیں جیسے اڈیڈاس ہے گیپ ہے ایچ ایم ہے اور لیوی سٹروز ہیں ان جیسے برانٹس بنگلہ دیش سے ہی گارمنٹ خریدتے ہیں لیکن ان فیکٹریز کے مزدوروں کا عروف ہے کہ اتنے فائدے کے بعد بھی انہیں جو مزدوری ملتی ہے وہ بہت کم ملتی ہے تو جو بزنس ریکارڈر ویب سائٹ ہے نیوز ویب سائٹ ہے اس کا مطابق جو مہیلہ مزدور ہے وہاں پہ تو صرف ان کو تیرہاسی سو ٹکا مہینہ دیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر جو کام کر رہی ہیں وہ مہیلائیں ہیں مہیلائوں کے سنکھیا زیادہ ہے گارمنٹ فیکٹریز میں کام کرنے والوں میں تو کئی پردرشن کاریوں کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے کئی پردرشن کاریوں کو کھڑ درنے کے لیے آنسو گیس کے گولی بھی چلائے گئے ہیں لیکن ان سب سے کام بن نہیں رہا ہے یہ ماملہ بھڑکتا چاہ رہا ہے تو اس پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن کے وجہ سے بانگلہ دیش کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہیں ان کو بہت تکڑا جھٹکا لگا ہے اور اگلے کچھ دنوں تک ایکسپورٹ میں بھی گراوٹ ہو سکتی یعنی بانگلہ دیش کو نقصان ہونے والا ہے بہت تکڑا امید ہے بانگلہ دیش کی سرکار انٹروین کرے گی بیچ کا راستہ نکالے گی اور کام کاج پھر سے چورو پائے گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے ذریعے آپ کے جیو پولٹیکل گیان میں تھوڑی سی بڑھوتری ہوئی ہوگی تو اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جن لوگوں نے ڈیفنس ڈیٹیکٹیب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ڈیفنس اور جیو پولٹیکل سے جوڑی ہر نئی خبر آپ کو ملتی رہے گی اور آپ کا گیان جو ہے وہ بڑھتا رہے گا تو جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہی